بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ون کی ایکسرسائز 1.12 کے کوسن نمبر 3 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 1.12 کے کوسنوں 1 اور کوسن نمبر 2 کو ڈیسرز کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1.12 کے کوسن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں کوسن نمبر 3 ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ویلیو ہے اور اس سیٹ کو ہم نے سیٹ بیلڈر فارم میں لکھنا ہے اب سب سے پہلے ہم انڈرسٹین کر لیتے ہیں کہ سیٹ بیلڈر فارم کسے کہتے ہیں سیٹ بیلڈر فارم کی ڈیفنیشن یہاں پہ دیگئی ہے ان دس فارم اس فارم کے اندر جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے ان کو ایکسپریس کیا جاتا ہے اس سیٹ کے اندر جتنے بھی ممبرز ہیں اس کی پروپرٹیز کے اکورڈنگ اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں 1,2,3,4,8 تک ہے اب اس کو جب سیٹ بیلڈر فارم کے اندر ہم لکھیں گے تو یہ 1,2,3 ہمارے 1 سے سٹارٹ ہونے والے نیچرل نمبرز ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے یہ جو سیمبل ہے یہ belongs to کا ہے and for natural numbers اور یہ جو سیمبل ہے الٹا وی یہ and کا ہے x less than or equal to 8 یعنی natural numbers کا یہ سیٹ اوپر والا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس numbers کہاں تک ہیں x less than or equal to 8 8 تک ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے اس فارم سے اسے tabular form سے اس فارم میں لکھا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس سیدھے سیدھے numbers ہوتے ہیں اس طرح سے numbers لکھے گئے ہوتے ہیں اسے ہم tabular form کہتے ہیں تو tabular form سے ہم نے جانا ہے set builder form میں تو set builder form میں ہمیں اس طرح سے اس set کو لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم اپنے question کو کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس set کو ہم set builder form میں کیسے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے a is equal to curly bracket use کریں گے اور x such that x ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو numbers ہیں یہ x سے ہم ان کو لے لیتے ہیں x such that x belong کر رہا ہے اب یہ کون سے numbers ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سے numbers کا set ہے تو وہ number جو zero سے start ہوتے ہیں تو zero سے start ہونے والے zero one two three ان کو کہتے ہیں whole numbers اور whole number کو و سے represent کیا جاتا ہے تو یہ x such that x belong کر رہا ہے کن سے whole numbers تھے تو whole number کے لیے ہم w کہہ لیں گے اور پھر and ٹھیک ہے یہ symbol and کا ہے اور اس ان ساڑھے elements کو ہم نے x کہا ہے ٹھیک ہے اس ساڑھے set کو ہم نے x کہا ہے کہ x belong کر رہا ہے whole number سے اور x less than are equal ہے کار تک 10 تک ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس whole numbers ہیں equal to 10 10 تک یہ جو میں نے اس less than کے symbol کے نیچے لائن لگائی ہے اس کا مطلب ہے کہ equal to 10 یعنی 10 تک اور 10 سے smaller جتنے بھی whole numbers ہیں وہ سارے اس set کے اندر موجود ہیں تو اس طرح سے zero one two three سے لے کے اگر 10 تک ہمارے پاس لکھا گیا ہو اور اس کو set builder form میں لکھنا ہو تو اس کو ہم لکھیں گے ایک تو یہ whole number ہے کیونکہ zero سے start ہونے والے whole numbers ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے x such that x belong کا رہا ہے whole number سے and x less than or equal to 10 تو اگر اس طرح سے value دی گئی ہو اور اس کو set builder form میں اس طرح لکھا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم second part ہے مارے پاس b is equal to اور اس کو ہم نے لکھنا ہے set builder form میں ٹھیک ہے تو very simple sentence لکھا ہو ہے set of odd numbers تو اسی طرح ہم curly bracket use کریں گے اور لکھیں گے x such that x belong کر رہا ہے کسے odd number سے اور odd numbers کو ہم o سے represent کرتے ہیں تو just اتنا ہی ہم اس کے لیے لکھ دیں گے کیونکہ اس نے اس کے آگے کوئی یہ نہیں کہا کہ اتنے odd number smaller ہیں اس طرح سے کوئی بھی اس نے value ہمیں نہیں دی just اس نے کہا ہے set of odd number تو جب بھی اس طرح set of odd number اس کو set builder form میں لکھنا ہو تو ہم just اتنا سا لکھیں گے کہ x such that x belong کر رہے odd number سے اس من اللہ رحمہ الرحیم ثرڈ پار کیا انہیں پر چلتے ہیں ہمارا question ہے c is equal to three six nine twelve fifteen اب اگر ہم اس set کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں three six nine twelve fifteen یہ سارے numbers جو ہے وہ three پہ divide ہو جاتے ہیں three کے ڈبل میں یہ سارے numbers آتے ہیں three two times six three four times twelve three five times fifteen یعنی یہ three پہ سارے کے سارے numbers divide ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان numbers کے بارے میں لکھیں گے کہ y such that y اس قسم میں x لیا تو either y لے لیا ہے why such that y is a set of اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو numbers ہیں یہ one two three four five numbers ہیں اور یہ five numbers جو ہیں وہ three پر divisible ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسی بات کو set builder form میں لکھیں گے کہ یہ جو set ہے is a set of first five numbers یہ پہلے پانچ number ہیں first five numbers جو کہ divisible ہیں three پہ first five numbers divisible by three ٹھیک ہے یہ وہ پہلے پانچ number ہے جو کہ three پہ divide ہو جاتے تو اس کو اس انداز سے ہم set builder form میں لکھ دیں گے why such that why is a set of first five number divisible by three اللہ رحمہ 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 پاری کے نمی چلتے ہیں ہمارے question is equal to تو یہاں پہ دیکھیں a b c d e f z تا کہ یہ ساری کی ساری alphabet اس set کے اندر موجود ہے اب اس کو ہمیں لکھنا ہے set builder form کے اندر تو ہم اس کو جو ہے وہ set z کہ لیتے ہیں z such that z is a set of اس کو set builder form ہم لکھیں گے کہ یہ set ہے کس کا انگلش alphabet اور انگلش alphabet سمال لیٹرز کا سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لگے ہم statement کے اندر اس کو لکھیں گے کہ انگلش alphabet ٹھیک ہے تو یوں اس طرح سے جب بھی ہمارے پاس سمال لیٹرز میں a b c لکھی ہو z تک تو اس کو سیٹ بیلڈر فارم میں لکھ لکھ لکھیں گے z اس کو کچھ بھی کہہ لیتے x کہہ سکتے y کہہ سکتے z کہہ سکتے is set of small سیٹ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ہے سیٹ آف ڈیز ای وی کھ تو اس کو ہم سیٹ بیلڈر فارم میں لکھنے کے لیے لکھیں گے x is آگے سے یہ لکھیں گے سیٹ آف ڈیز is آف ڈیز اور کون سے ڈیز کا سیٹ آف دا ویک تو اس طرح سے اگر ہمارے پاس سٹیٹمنٹ آ جائے دسکرپٹی فارم میں سیٹ آف ڈیز ہی تو ہم لکھ دیں گے اس کو سیٹ ویلڈر فارم کے اندر x سیٹ ہے کس کا آف ڈیز آف دا ویک اللہ رحمہ 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 سکس پار کے نمی چلتے ہیں ہمارا کوششن ہے f is equal to سیٹ آف پرائیم نمبر between 10 and 30 10 اور 30 کے درمیان والے پرائیم نمبر کا سیٹ ہے اب اس بات کو ہم سیٹ بیلڈر فارم میں لکھیں کہ x such that x belongs کر رہے کسے پرائیم نمبر سے پرائیم نمبر کو پی سے ریپیزن کرتے ہیں and اور ٹھیک ہے اب اس بات کو لکھیں گے between 10 and 30 کو کیسے لکھیں گے اس set کا نام x ہے x ہم نے کہا x کو ہم between میں لکھ لیں گے اور کون سے ہم نے نمبر لکھنے ہے 10 اور 30 کے درمیان والے ٹھیک ہے یعنی کہ 30 سے smaller اور 10 سے greater ٹھیک ہے 30 سے بڑے ہوں جو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں sides پہ اس طرح کا sign use کریں between کے لکھے ٹھیک ہے ایک طرف ہم جو ہے وہ 30 لکھ دیں گے اور اس side پہ 10 لکھ دیں گے اس کا مطلب کیا ہوا between کا مطلب ہے درمیان والے 10 اور 30 کے درمیان والے ٹھیک ہے جو prime numbers ہیں ٹھیک ہے prime numbers ہوتے ہیں 2 3 5 7 یہ والے تو 10 اور 30 کے between والے ہم نے لکھنے تھے تو less than 30 ٹھیک ہے اور ایک طرف greater than 10 ٹھیک ہے یہ جو open side ہے یہ greater کو represent کر رہی ہے اس کو ادھر کو read کر رہے ہیں تو 10 اور 30 کے between کے لئے ہم کیا کریں گے x کو درمیان میں رکھ کے اس side کو دونوں ہی یہ والے sign ہم نے لگانے x کے دونوں sides پہ اور ایک طرف greater value لکھ دی نہیں ہے اور اس طرف smaller value لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو set builder form کے اندر ہم نے represent کر دیا x belongs to prime numbers and between 10 and 30 کے لئے ہم اس طرح سے represent کر دیں